اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے آپ سب خیرے حصہ تو ہے دعا کرتا آپ سب خیرے حصہ ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت پیارا اپلیکیسن لے آیا ہوں جس میں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا جسے پریکٹس کے لئے اس کے پاس ایک وغیرہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ بندہ نات کی پریکٹس کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک مطلب پریکٹس کے لئے وہ کچھ کر سکتا اور ایسی نات ریکوڈ کر کے آپ جیسے ہیں تو آپ ایڈیٹنگ کر کے پھر اس کو آگے فیس بھی سکتے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور پلے سٹور میں گئے یہاں آپ کو ہے نا یہ دو کو میرا پہلے سے ہی اوپن ہے یہاں آپ کو آڈیو ریکوڈر لگنا ہے ٹھیک ہے اسے لگ دیں گے آپ سرچ کریں گے سوڑ میرا نیٹ بند ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آڈیو ریکوڈر لگ دیں گے یہاں پہ آڈیو ریکوڈر لگ دیں گے نا تو اب بہت سارے آڈیو ایپ سا جائیں گے یہ لکھوں گے تو پھر یہاں پہ یہ آڈیو ریکوڈر ایڈیٹر آئے گا دیکھو میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے پھر یہاں سے آپ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کر کے یہ دیکھو یہ بھی چھالو یہ کب سے آپ کو سیدھا اس ریکوڈر پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو کلک ٹھیک ہے یہ میں نے جیسے نات پڑھی یہ اوپر آیا ہے یہ دیکھو یہاں پڑھی ٹھیک ہے کلک کر کے آپ کوئی بھی نات وغیرہ ٹھیک ہے کلک کر کے آپ کوئی بھی نات وغیرہ پڑھ سکتے جیسے دیکھو میں پڑھتا ہوں مناوبر میری آنکھوں کو میرے شمسوں دھوہا کر دے ٹھیک ہے کلک کر کے آپ کوئی بھی نات وغیرہ پڑھ سکتے جیسے دیکھوں میں پڑھتا ہوں مناوبر میری آنکھوں کو میرے شمسوں دیکھا ایک دم مطلب اتنا سرل ہے نا یہ اب آپ بولوں گے کہ ہم لوگ ایڈیٹنگ کیسے کرے کیا کرے تو اس کا بھی ایک دیکھو ہوں کوئی نات آپ نے پڑھ لی جیسے میں آپ کو ایک نات نورمل پڑھ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرے شمسو دیکھو ہمارے شمسو دیکھو اگر آپ کو ریکوڈنگ بجانا ہے پھر یہ آجانا ٹھیک ہے پھر یہ ایکو لکھا ہے آجانا ہے آپ کو اس کو تیس تک رکھنا ہے دردادی دوا دینا جدو وقت نظر آوے دامندی ہوا دینا یہ دیکھو اس کو اڑتے چالیس رکھ لیا کرو ٹھیک ہے یہ مطلب میں آپ کو ایک اسکنی ریکوڈنگ کے حساب سے کر کے بتا رہا ہوں پھر بھی سمجھو آپ کو مطلب یہ چیز میں جو بھائی جیسے ہی کو وگرہ پریپر نہیں کر سکتے جن کو پریکٹس بھی کرنی ہے ایسا تو جب پڑھے آپ پڑھ کے پھر اس کو آپ ایڈیٹنگ میں جا کے ایڈیٹنگ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کیسا پڑھا کیا پڑھا ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ وہاں اس میں ایکو دے کے آپ کو آپ ایئر فون لگا کے آپ کو دے کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنا اچھا پڑھا ہے کیا پڑھا ہے پھر اسی طرح آپ پڑھتے جاؤں گے تو آپ کی عادت ایک اچھی پڑھنے کی پڑھ جائے گے میں بھی ایک وقت تھا تو اس میں ہی پڑھا پڑھا کرتا جب پہلے جب نے آنے آئے لائن میں جب آئیتا ناف خانے کی تو اس میں پڑھا کرتا تھا اور میں نے ابھی ایک جسٹ ایک اسٹرٹس کے لئے ایک آہ آہ مقتے کا شیر ہے جو تاجشریہ کا کلام ہے وہ اکتر قادری شیر میں نے جو بھی ہے وہ ابھی پڑھ کے میں نے میری یوٹیوب چینل پر ڈالا ہے انشاءاللہ چینل بھی میں نے میرا ڈسٹرپن میں ڈال دوں گا وہ چینل کا بھی لنک بھی تو آپ وہاں سے جا کے وہ دیکھ لیں دیکھو کتنی پرفیکٹ ایک دم آواز آئی ہے تو میں ڈائریکلی ایسے بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ الگ روم میں جائیں گے ایک الگ سے مومیل میں لے کے بیٹھیں گے الگ سے آپ پڑھوں گے جہاں کوئی آواز نہیں آئے گے نا ایک دم کلیر آواز جائے گی جس طرح ساؤن کی آواز آتی ہے اس طرح اس کے آواز آئے گی سپ یہ ہے کہ موبائل زیادہ قریب لے کے نہ پڑھیں تھوڑا دور سائیڈ سے ایسا موبائل رکے سائیڈ سے لے کے پڑھیں گے تو پرفیکٹ آواز آئے گے اس میں یہ دیکھیں یہاں سے اسیدہ اوپن ہوئے گا ٹھیک ہے پھر آپ ایسے سے ویڈیو بھی بھی کر سکتے ویڈیو بنا کے ویڈیو کا بھی کر سکتے اس کا بھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں اس کا اس کا ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ